تجدید تحدید ایمان سے کیا مرد تحدید یا تجدید تجدید ایمان کیا قبر پرستی سے توبہ کرنے والا کلمہ پڑھے گا یا نماز میں تشہود میں جو کلمہ پڑھتے ہو کافے ہوگا نہیں تشہود تو وہ بھی پڑھتے ہوں گے قبر پوچھتے ہوئے بھی قبروں سے سب کچھ تعلقات غیر سری رکھتے ہوئے بھی تجدید ایمان کا معنی ہے کہ اگر انسان توبہ کر رہا ہے یقیناً اور اس کا عقیدہ ہے کہ ہمیں پیر جو ہے ہماری مدد کر سکتے ہیں پیر ربدالقادر ہیں اور کچھ ہیں جیسا کہ قصوں میں مشہور کرتے ہیں حالانکہ معاہد آدمی ان کے بارے میں تو بہت غلط قسم کے لوگ آج کا غلط قسم کی باتیں پھیلا رہے ہیں یا تک کہ حضرت ملک الموت سے بھی جھولہ چھین لیا زبردستی کوئی عورت رو رہی تھی انہوں نے دیکھا کیا بات ہے کہا ہمارا بچہ مر گیا ہے ابھی اس کو دفن نہیں کیا رو رہی تھی اس کے پاس تو اس کے اور لوگوں کی بھی جان انہوں نے نکالی تھی اور جھولے میں رکھے ہوئے تھے حضرت پیر ربدالقادر صاحب نے جھولہ چھین کر کے سب کو آزاد کر دیا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اور حضرت ملک الموت کے خلاف تو یہاں تنگ دیتے ہیں اس قسم کا ایمان خفر کا ایمان ہے تجدید ایمان کا معنی ہے کہ تمام ان چیزوں سے توبہ کر کے تجدید ایمان نہیں بلکہ ایمان سرے سے نیا ایمان لانا ہے یہ نہیں کہ تجدید کرنی ہے مرمت کرنی ہے نہیں نیا ایمان لانا ہے اور پھر انشاءاللہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے سب اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا انشاءاللہ اور پھر تشہد کا معنی بھی ہم لوگ سمجھ لیں انہیں سب جو کچھ سلاعت میں پڑھتے ہیں وہ اس کا معنی سمجھ کر کے اور ہم جب ایعہ کا نابدہ کا معنی سمجھیں گے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وانا محمد الرسول اللہ تو پھر انشاءاللہ بیداتوں کو سمجھنے میں یا کفر کو شرک کو سمجھنے میں مدد ملیں گی جو شخص مزارات اور قبروں کو سجدہ کرتا تھا وسیلہ سے دعایاں کرتا تھا فوشدہ لوگوں سے اب وہ حال ادیس ہو گیا تو کیا کلمہ پڑھے گا جی ہاں کلمہ تو پڑھے گا ہی پڑھے گا کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ لیکن اگر نکاح اگر آئے تو نکاح کی تجدید نہیں ہے وہ پرانا نکاح چلے گا لیکن یقیناً ہمیشہ کے لیے وہ توبہ استفعار کر کے اور پھر کلمہ پڑھے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور پھر صلات میں جو کچھ توحید کی باتیں پڑھا کر کے انشاءاللہ زندگی گزارے نے انشاءاللہ